اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ نورا قلوبنا بے ولایت العلی وشرحا صدورنا بے معرفت العلی وعملعا قلوبنا بے ذکر العلی وعبقا عیوننا فی غم العلی السلام علی سید العلی وعب العلی وعم العلی وزوجت العلی وعبنائل علی وبنات العلی واسحاب العلی وانسار العلی وشیت العلی وَلَعْنَتُ وَلَا عَدَاءِ عَلِي اما بعد فقط قال الہو وَلَا عَلِي فِي شَانِ عَلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا هُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِعَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاتِ وَقَانُوا لَنَا عَبِدِينَ صَلَوَاتِ اس کا یہ ٹھیک ہونے کا امکان ہے تو صحیح ہے ورنہ اس کو ہٹا دیں ایسی پڑھ دیتی ہیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اللہ تمامی حضرات یہاں جو بھی بیٹھے ہیں بلا فصل کو ماننے والے ہیں اور مجمع میں یا عقیدے میں فاصلے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے فاصلے مٹاتے ہوئے تھوڑا قریب آ جائیں صلوات پڑھیں اور قریب آ جائیں صلوات پڑھیں اور قریب آ جائیں صلوات پڑھیں اور قریب آ جائیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی حضرات پڑھیں آپ کی مکمل توجہ ہو تو میں شروع کر دوں جتنے یہ بزرگ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں میرا خطاب ان کے لئے نہیں ہے کیونکہ جن کی زندگیاں در زہرہ پہ گزری ہوں انہیں میں کیا بتاؤں گا میرا خطاب ہوگا جو ذکر کروں گا وہ نوجوانوں کے نظر ہوگا اور بدرگوں سے دعا چاہوں گا پہلا جملہ کہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے پہلا جملہ کہوں گا کہ ہم شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ نظریہ اور مسلم عقیدہ ہے کہ جو بھی قرآن کو نہیں مانتا وہ کل بھی لانتی تھا آج بھی لانتی ہے قرآن کیا قرآن کے ایک پارے کا انکاری لانتی ہے پارہ کیا قرآن کے ایک سورے کا انکاری لانتی ہے قرآن کا ایک سورے کیا ایک آیت کا انکاری لانتی ہے آیت کیا قرآن کے ایک کلمے کا انکاری لانتی ہے کلمہ کیا قرآن کے ایک حرف کا انکاری لانتی ہے حرف کیا قرآن کے ایک نکتے کا انکاری لانتی ہے سلامت رہے آپ مولا آپ کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سلامت رہے آپ پھر میں شیعت کی نمائندگی کرتے ہوئے قرآن کے حوالے سے ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں دیکھیں قرآن بھی آسمانی کتاب ہے تورات بھی آسمانی کتاب ہے انجیل اور زبور بھی آسمانی کتابیں ہیں مگر ہمشیانِ حیدرِ کررار کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا رحل ہو چاروں کتابیں موجود ہوں قرآن کے رحل پر تورات نہیں آسکتا انجیل نہیں آسکتی زبور نہیں آسکتا بھائی یہ بھی قرآن کے نازل کردہ ہیں کیوں نہیں آسکتے آواز آئے گا یہ تینوں تھے قرآن ہے یہ تینوں تھے قرآن ہے آپ کی سماتوں پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ دینا چاہتا ہوں بھائی چاروں اللہ کے نازل کردہ ہیں پھر یہ تین چوتھے قرآن کے ممبر پر کیوں نہیں آسکتے اگر آپ قرآن کے رحل پر قرآن کے ممبر پر قرآن کے ممبر پر ان تینوں میں سے کوئی آ جائے قرآن کی توہین ہے جب ان تینوں میں سے چوتھے قرآن کے ممبر پر نہیں آسکتا تو علی ہے ناپی کے قرآن بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن کے ممبر پر کوئی نہیں آسکتا اب ایک اور جملہ سنیے مجھے جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کے رہوں گا مگر قرآن کی بات آئی ہے ایک پیغامات دیتا چلوں عزاداروں مادمداروں نوجوانوں بزرگوں ماں کی عزت و عزمت بہت ہے اس میں بھی قرآن کا جملہ دینا چاہتا ہوں ماں کی عزت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مستحب نماز پڑھ رہے ہیں ماں پکارے نماز توڑو جواب دو یہاں پر ایک پیغام کا جملہ ہے نتیجے کا جملہ بات میں دوں گا پہلے پیغام سنیں نماز پڑھیں ماں پکارے نماز توڑ دو جب ماں پکارے نماز توڑ دو اب اگر کوئی کرکٹ دکھ رہا ہو ٹی وی دیکھ رہا ہو ماں پکارے حسین ہی ہوگا چلا جائے گا اچھا ماں کی اتنی عزمت کہا کہ یہ ماں اگر نماز میں پکارے توڑ دینا قرآن پڑھتے رہو ماں پکارے نجانا عجیب مرحلہ ہو گیا ماں پکارے قرآن پڑھتے رہنا کیوں قرآن کو چھوڑنا ماں کے پاس جانا یہ قرآن بلکہ ماں کیا کوئی بھٹے رہا کوئی چودری کوئی مالک کوئی کیا آ جائے پکارے قرآن کو نہ چھوڑنا اب جملہ میں ایسا دوں گا اشارے میں دوں گا سگی ماں آ جائے قرآن کے مقابلے میں مالک آپ کو سلامت رکھیں جو جو سمجھیں مالک آپ کو سلامت رکھیں سگی ماں آ جائے قرآن کے مقابلے میں قرآن کو نہ چھوڑنا اگر چھوڑا تو قرآن کی دوہین جو سامتِ قرآن اور نابدی کے قرآن کا معنی سمجھتا ہے ان کے لئے جملہ سامتِ قرآن کے مقابلے میں سقیمہ آ جائے نہیں 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 سب مل کے سمجھیں گے تو آگے بڑھوں گا اس قرآن سامتِ قرآن کے مقابلے میں سقیمہ پہنچیں سقیمہ آ جائے تو قرآن کو نہ چھوڑنا تو پھر خبردار یہ ہے سامتِ قرآن علیہ نابدی کے قرآن میں دیکھیں اب قرآن پر جملے آ رہے ہیں تو کیا کروں یہ قرآن کے لئے سقیمہ جو لوگ قرآن کیا ہے بتایں دیکھیں میں جو ممبر پر نہیں بات کرتا ہوں اس کا حوالہ اور بلکہ جو بات کرتا ہوں آپ میں سے جو عزادار بیٹھا ہوا ہے کتاب دوست ہے اور کلاموں کتاب سے محبت رکھتا ہے جو یہاں سے میں پڑھوں کم سے کم پندرہ بیس کتابوں کا حوالے ذہن میں رکھ کے میں پڑھ رہا ہوں اب جو حدیث پڑھوں قرآن کی بات آ گئی ہے اس کو بڑھا کر اس کو آپ تک پہنچا کر پھر اس آیت پر آئیں گے پھر امام سجاد علیہ السلام کے کچھ جملے بیان کریں گے ہے تو جو قرآن کے مقابلے میں سقیمہ آ جائے یہاں تک جملہ پہنچا تفسیرِ آیاشی بیروٹ سے چھپی ہوئی ہے اس کا پہلا جلد ہے پانچوں نمبر صفحہ اس میں مولا نے فرمایا ان اللہ جعل ولایتنا قطب القرآن و جمع القطب اللہ نے ہماری ولایت کو قرآن کا قطب قرار دیا ہے ابھی میں قرآن کا قطب کی معنی قطب ہی کر رہا ہوں ان اللہ جعل ولایتنا اللہ نے ہماری ولایت کو قرار دیا ہے قرآن کا قطب اور تمام آسمانی کتابوں کا قطب ہے ہماری ولایت اچھا اب یہ قطب ہے کیا کاف کلم تو اطاہر بے بسم اللہ لغت میں جا کے دیکھئے گا کہ قطب آٹے کی چکی جو پرانے زمانے میں یا گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جس میں گنتم ڈال کر آٹا بنایا جاتا ہے اس میں جو کیل لگتی ہے اسے عربی میں قطب کہتے ہیں مولا نے فرمایا ہماری ولایت کو قرآن کا قطب قرار دیا گیا ہے قطب کہتے ہیں اس قیل کو اگر چکی میں یہ قیل نہ ہو آٹا بھی ہو گنتم بھی ہو پتھر بھی ہو آٹا نہیں بنے گا بھائی قطب نکل جائے تو آٹا نہیں بنے گا گنتم بھی ہے یہ پتھر بھی ہیں آٹا کیوں نہیں بن رہا بتایا کہ اس میں قطب نہیں ہے یعنی قطب نکل جائے وہاں پر یہ پتھر کام نہیں کرتے معصوم بتانا یہ چاہتے ہیں اگر ہماری ولایت نکل جائے قرآن تو رہے گا مانا نہیں دے گا اچھا یہ پتھر کیا کرتے ہیں اسے گھومتے ہیں اور اس کیل کے طرف ایسے چکر لگاتے ہیں پھر آٹا میں بنتا ہے آٹا بنے گا تو بھوک مٹے گی اگر یہ کیل نہ ہو تو یہ گھومیں گے نہیں اس کیل کی عزت یہ ہے کہ اس کو یہ پتھر چکر لگاتے ہیں اس کو پتھر چکر لگاتے ہیں ہماری زبان میں چکر ہے اسلامی زبان میں یہ تواف ہے اب پہچانو نا ولایت کو ولایت وہ ہے جسے قرآن بھی تواف کرتا ہے بلکے چھکے نہ سنیں یہ مولا کے نام پر بلند تر سلوات پڑی مولا جو پچھلے تھکے ہوئے ہیں آپ جتنے بھی بیٹھے اتنی زور سے سلوات پڑھے تاکہ ان کو بھی سلوات پڑھنا آجائے مل کر سلوات دے گا دیکھے قرآن معصوم نے اسی لئے فرمایا رب تعالیل القرآن والقرآن یلعنہو کافی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جس پر قرآن بھی تبرہ کرتا ہے قرآن کافی ایسے قرآن پڑھنے والے اچھا عربی میں رب یہ قصرت کی معنی میں آتا ہے قصرت یعنی بہت سارے بہت سارے پھر قصرت پر ناز کیسا قصرت پر تو اللہ اقلان کرتا ہے اچھا دیکھیں قرآن کی بات ایک اور روایت سننے یہ موضوع ایسے ہیں ان موضوعات قرآن کو نہیں مانتے قرآن کی فضیلت کا ان کو پتا نہیں بھئی ہم مانتے ہیں قرآن کو علی والا قرآن کو نہیں مانے گا تو کوئی اور کا اسے مانے گا قرآن کو ہم اسی لئے مانتے ہیں کہ قرآن نے علی منوایا ہے دیکھیں صبح کا ٹائم ہے جناب کمبر مولا نے فرمایا جہنم میں جائے گا کمبر کہتا میں نے دل میں سوچا یہ اتنا اچھا قرآن اور جہنم کیسے ہو سکتا ہے کام مولا کے ساتھ گیا نماز پڑی نماز کے بعد مولا نے جیسے مسائل بیان کیے میں چھپ چھپا کے جا کے کاری کے پاس پہنچا دکل باب مولا کا اب کمبر نے ایک سوال کیا کہ علی کو جانتے ہو دیکھیں ایک ہوتا ہے ترجمہ ایک ہوتی ہے ترجمانی ترجمہ کروں یا ترجمانی کروں میں ترجمانی کروں گا تاکہ آخر تک جتنے بیٹھے ہیں یہاں ایسے ہاتھ ہٹ جائیں اور ایسے ہاتھ ہو جائیں سنیں کہا علی کو جانتے بھی تو لانتی ہو سلام مت رہیں آپ سلام مت رہیں آباد رہیں مولا آپ کے حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اچھا یہ سن کر واپس آیا اتنا اچھا قرآن علی کو نہیں جانتا مسجد میں آیا گردن جھکی ہوئی مولا نے فرما کمبر یقین ہو گیا مولا یقین ہو گیا آپ کیسے اس کو جانتے ہیں مولا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا ولی بنا کر بھیجا ہے میں نے اس کی دو مرتبہ آواز پہلے سنی تھی ایک مرتبہ ابھی سنی مولا دو مرتبہ پہلے کیسے مولا نے فرما عالم می ساق میں جب اللہ نے اپنی ولایت کا اقرار لیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے بعد اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لیا تو اس نے پڑھا محمد الرسول اللہ اور پھر میری ولایت کا اقرار لیا خاموش ہو گیا ادھر خاموش ہوا اسی خاموش پر اللہ نے لانتی بنا دیا اسی خاموش پر اللہ نے لانت کی ہے اسی لئے ہمشیان حیدر اقرار ہر مسئلے پر خاموش ہو جاتے ہیں نہ حسین کی ولایت نہ علی کی ولایت پر خاموش ہوتے ہیں نہ حسین کی عزاداری پر کیا کروں اس مجمع میں یہ باتیں نہیں پڑھوں گا کہاں جا کے پڑھوں گا آپ سے سوال کروں اب جو دور چل رہا ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں کہ شراب کے بتے پر کسی نے ایف آئیر کٹوائی ہے شیعہ سنی دونوں کیوں نہیں قرآن میں بھی حرام لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی حرام لکھا ہوا ہے سبیل پر ایف آئیر کیوں یا نہ حرام کا فتوہ نہ حرام کی کوئی حدیث اس پر سبیل اس پر فتوہ اس پر فتوہ کیوں نہیں جملہ ایک ہے اور اس جملے کے بعد میں آیت پر گفتگو کروں گا پیغام بھی دے رہا ہوں سنیے گا شراب پر ایف آئیر نہیں ہے سبیل پر ایف آئیر ہے کیوں دشمن بھی جانتا ہے شراب یزید بناتا ہے اور سبیل حسینیت بناتی ہے جو سبیل پیے گا حسینی ہو جائے گا بھئے آپ کو دلیل دوں سبیل حسینی کیسے بناتی ہے اور ادھر تھا حسین نے سبیل پیلائی علیہ السلام ہو گیا سلامت رہے سلامت رہے علی کے پغز میں جوجو شدید ہوتا گیا علی کے پغز میں جوجو شدید ہوتا گیا وہ دل دماغ مسلسل پرین ہوتا گیا سلامت رہے حسینیت کے مقامل میں جو ست اٹھاتا گیا وہ شخص اپنے اہل کا یزید ہو گیا طبیعت بچل گئی آپ کے شعر سنتا ہر نے سبیل پی یہ ہر کا آنا حسین کی فتح کا نعرہ ہے بھئی آپ نے سنا بس آگا جی کے شعر سے مستار لے کر پھر اپنے انوان پر آ رہا ہوں ہے تو جو آپ کی سبیل پر آ فیار کٹی ہے اور شراب پر نہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے سبیل پیے گا یہ نہیں آیا تو اس کا بیٹا ضرور آئے گا اس لئے پاپ بندیل لگا دو کہ یہ سبیل نہ جائے اوپر رکھ دیں بیٹا ادھر دیں ادھر سبیل حسینی بناتی ہے زائرن ہے تو پانی حسین سے منصوب ہو گیا اب وہ پانی نہیں رہا خدا کی قسم یہ پانی حلق سے اترتا ہے شرم سار بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یہ حسین کی سبیل ہے توجہ جاتا ہوں اور نے سبیل پی سبیل پی جس نے پی علیہ السلام بن گیا اور یہ اچھا ٹی وی پر اخبار میں تفسریں آپ کو ملے ہوں گے بھئی کون جیتا کون ہارا بھئی آپ اور کتابیں فلسوے کیوں پڑھتے ہیں حر کا آنا بتاتا ہے کہ حسین جیت گیا نہیں جو دو تین افراد بولے ہیں وہ آگے بھی بولیں گے دیکھیں تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی عزیز تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی عزیز جب اور حسین کا مہمان بن گیا تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی عزیز جب اور حسین کا مہمان بن گیا وہ جدہ جدہ کر کے کرتا ہوں وہ 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 تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی عزیز جب حر حسین کا مہمان بن گیا وہ وہ نبی کے ساتھ رہ کے مومن نہ بن سکے حر دو منٹ میں صاحب ایمان بن گیا ملکر ملکر آپ سلامت رہے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے مالک سلامت رہے آپ آباد رہے سلامت رہے تو میں نے جو آیت پڑھی تھی ہوئے سورہ انبیاء کی تیہتر نمبر آیت سورہ انبیاء ہے اور ذکر وارث انبیاء کا ہے سورہ سامت کا ہے ذکر ناتق کا ہے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا هُمْ ہم نے دیکھیں یہ آیت امامت اور امام کی تعریف بیان کر رہی ہے کہ امام کس کو بنانا چاہیے کس کو ماننا چاہیے وَجَعَلْنَا هُمْ آئمتاً ہم نے ان کو امام بنایا ہے لفظ جعلنا بتا رہا ہے کہ امام بنانا اس کا کام ہے آپ تھکے تو نہیں ہیں ویسے بھی حسینی کبھی تھکتا نہیں ہے سب حسینی بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین کی بارگاہ میں کوئی غیر آئی ہی نہیں سکتا اور یہ بارگاہ کسی فرقے کا نہیں ہے یہ حسین کا ہے یا ہندو کو بھی اجازت ہے سکھ کو بھی اجازت ہے یہودی کو بھی اجازت ہے سعودی کو بھی اجازت ہے سب کو اجازت ہے ہر ایک آئے گا وہ نہیں آئے گا جو اندر سے ویہا آتائی وہ ہے جو اندر سے غیرت مند ہو ہم نے کسی کا راستہ نہیں رکا ہے اور امامت کی پہلی نشانی ہے کہ وَجَعَلْنَا هُمْ ہم امام بناتے ہیں اس لفظ ہے جَعَلَ جسے اللہ نے استعمال کیا اِنِّي جَعِلُن میں بنانے والا ہوں جَعَلَ ہم نے امام بنایا جَعَلَ کو تھوڑا سمجھاؤں دیکھیں لفظ جَعَلَ ہے بنانا قرار دینا اللہ کہتا ہے ہم امام بناتے ہیں ہم امام بناتے ہیں ایک میزان دے کر جا رہا ہے ازشان علی حیدری خدا کہتا ہے ہم بناتے ہیں امام آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کے وسیع آئے جانشین آئے خلیفے آئے امام آئے کسی نبی نے نہیں بنایا عوام نے نہیں بنایا امت نے نہیں بنایا جب بھی بنایا خدا نے بنایا جب چھوٹے نبیوں کے وسیع خدا بناتا ہے تو سردال کا وسیع اللہ بناتا ہے خلیفہ بھی امام بھی رسول بھی ایک منٹ ایک منٹ خلیفہ آپ چھوڑیں آپ خلیفہ چھوڑیں انسان کون بناتا ہے اللہ بناتا ہے ہم بھی بنا سکتے ہیں مٹی اٹھائیں دو آنکھیں دو کان تمام چیزیں ایسے بنا کے رکھیں ایسے بنا کے رکھیں سانس اس میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے بنایا ہے آپ اس کو انسان کہیں گے کیوں نہیں کہ کیا کہیں گے کیا کہیں گے بدھ کو جہاں موڑیں وہ موڑے گا جہاں بٹھائیں وہ بٹھے گا بھائی بدھ کو آپ نے بنایا ہے نا پھر جہاں آپ بٹھائیں وہاں بٹھے گا بھائی آپ نے بنایا ہے آپ نے بنایا جو آپ بنائیں گے بت بنائیں گے جب آپ انسان نہیں بنا سکتے تو انسانوں کا امام کیسے بنائیں گے لفظ جعلہ پر رکا ہوا ہوں جعلہ اچھا ہم بھی لفظ جعلہ استعمال کرتے ہیں اسی میں بھی امامت کو سمجھئے گا جعلہ عربی میں کہتے ہیں جعلہ قرار دینا بنانا ہم کہتے ہیں جعلی کس کو کہتے ہیں نکلی کو دیکھیں اب زمانہ یہ ہے یا نہیں ہے کس برس سے میں مشہد میں ہوں وہاں تو ایسے نہیں ہیں یا جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو اس وقت لاتری نکلتی تھی پانچ روپے کی تو ہزار کا نوٹ نکلتا تھا ابھی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کو جی تو اس کو کھولتے ہیں تو پانچ سو ہزار سو کے نوٹ نکلتے تھے اچھا اس میں تصویر بھی قید آدم کی جو ہوتی تھی شکل بھی وہی کاغذ بھی وہی نوٹ بلکہ ہے بالکل ایسا ہے آپ لے کر جائیں وہ نوٹ جا کے آپ کسی کو کہیں مجھے اس میں سے ایک روپے کی چھالیاں دے دیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی کہیں گے بھائی مولانا صاحب اتنے پڑے لکھے ہیں یہ جالی نوٹ لے کر آیا ہے میں نے کہا بھائی یہ جالی کیوں ہے کہا جالی اس کو گتیں جس کو لوگ بنائیں میں نے ہزار کا نوٹ نکالا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے بنایا ہے جالی ہے اس کی قیمت نہیں ہے اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا پھر میں نے جب آتے کہا پانچ کا سکہ میں نے کہا بھائی اس سے دے دو کہاں اس سے پانچ ہا لیا دے دوں گا بھائی اس اتنے بڑے اس سے کچھ نہیں مل رہا تھا چھوٹے سے مل رہا ہے بھائی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے اس چھوٹے کو حکومت نے بنایا ہے اس بڑے کو لوگوں نے بنایا ہے پانچ کا سکہ تھا جو مانگا مل گیا وہ بڑا تھا یہ ہے لفظ جالی جالا ہم نے قرار دیا لفظ جالا سمجھ میں آ گیا وہ جالا آپ نوٹ دیکھیں گے اصلی نکلی کا پتہ چل جائے گا یہ سرکار بنائے وہ پانچ کا سکہ ہو وہ چل جاتا ہے عزت دلاتا ہے جب ہزار کا ہو نکلی ہو بڑا ہو بیمان بھی بنا کیونکہ یہ دو نکلی بڑے ہوتی ہیں وہ ہی بیمان بناتے ہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد کی حضبت بڑے اب لفظ آ گیا جالا پہلی علامتہ جعلناہم آئمتا ہم امام بناتے ہیں جالا پر بہت گفتگو ہے میرا ٹیم مکمل ہونے کو ہے دو چار اور باتیں کرنا چاہتا ہوں یہدون بے امرنا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں یعنی کیا جو ہم کہتے ہیں وہی یہ کہتے ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے جو ہم کہیں ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں نماز بھی ہمارے امر سے روزہ بھی ہمارے امر سے تلاوت بھی ہمارے امر سے حج بھی ہمارے امر سے جنگ بھی ہمارے امر سے اگر گھر میں پچیس برس بیٹھ جائیں وہ بھی ہمارے امر سے بلائیں ہمارے امر سے بھیجیں ہمارے امر سے سلائیں ہمارے امر سے بٹھائیں ہمارے امر سے اٹھائیں اب تھک گئے ہیں کیا صحیح صحیح بتائیں تھک گئے ہیں میں سلسل سفر میں ہوں اور واقعاً صحیح بتا رہا ہوں اتنی تھکاوٹ سی میں نے آگا جی کو کہا مجھے اگر اکلا کمرہ دے میں آرام کروں نید میں تھا اٹھا کر لائے ہیں اور اس فرش پر آ کر زندگی کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں جس کا ایمان نہ تھکے وہ نہیں تھکتا اور یہ اعجاز ہے شیعہ قوم کا کہ وہ مجلس پانچ گھنٹے کی ہو تو وہاں تھکتے نہیں ہیں کیا پورے دن کے جلسے میں نے دیکھیں بزرگ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ان کا عقیدہ کیا حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ فرش ہمیں ملا ہے جہاں وہ آتے ہیں جن کے دروازے پر بلکہ جن کے گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملتا ہے تو کیا ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں وَاَوْهَيْنَا تیسری علامت ہماری وحی سے ہدایت کرتے ہیں اور چوتھی علامت وَاِقَامَ السَّلَاةِ نماز قائم کرتے ہیں وَاِيْتَعَ السَّكَاتِ زکاة دیتے ہیں کیا کروں وقت بلکل نہیں ہے دل کرتا ہے پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں اور جو گھڑی میں تین لگے ہوئے ہیں یہ رکھتے نہیں کیا کروں ٹیم ہے ہی نہیں اور ذکر ان کا ہے جو وقت سے پہلے تھے اور توجہ چاہتا ہوں آگے ایک جملہ سنیے گا وقت مکمل ہے ایک 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 جملہ لفظ کا آئے کیا ہے اقا اقام السلات نماز پڑھتے نہیں ہیں کیا قرآن میں کہیں بھی ایک آیت دکھائیں کوئی بھی حافظ قرآن ہو قرآن کھول کے دکھائیں کہ ایک جگہ پر لکھاؤ کہ نماز پڑھو لفظ اقیمو ہے اقام ہے قائم ہے قائم کرو اقیمو ہے لفظ پڑھنا ہے نہیں اقامہ کیوں ہے یہاں پر پیغام نہیں دوں گا تو کہاں جا کر دوں گا اسی مسئلے کو ادھر روکیں پھر بیان کرتا ہوں اس کو نماز نہیں پڑھیں گے نماز تو کربلا والے پڑھ گئے کہتے نہیں کہتے تو پھر امام سجاد کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی تمام اماموں کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی کربلا کے بعد لقب سید ساجدین ملا زین العابدین ملا یعنی نماز شروع ہوئی کربلا کے بعد ہے اچھا پھر کہتے ہیں کیسے پتا چلے میری نماز کتنی قبول ہے کر دے نہیں کر دے پتا ہم کو ہے یہی سوال امام سادق علیہ السلام سے کیا گیا سوال کیا گیا مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے مولا نے فرمایا تجھے پتا چل جائے گا قرآن پڑھتے ہو ہاں مولا پڑھتا ہوں کہ سمجھتے ہو کہا بس جتنا ہے کہا کہ قرآن نے کہا اکیم السلاة والا تقنو من المشرقین نماز قائم کرو مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ پھر کہا کہ نماز توجہ اِنَّ سَلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَيْشَا وَلْمُنْكَرْ نماز برائی سے معصیت سے گناہوں سے بچاتی ہے مولا نے آیت پڑھی یہ خاموش ہو گیا کہ مولا جواب کا جواب مل گیا کیا جواب کہ جتنا گناہ سے دور ہو اتنی نماز تیری قبول ہے اب آئے پھر نماز پڑھنی نہیں ہے قائم کرنی ہے یہ نہیں کیا فجر نماز آپ نے پڑھی زہر تک اگر وجود میں گناہ نہیں آیا معصیت نہیں آئی بد کلامی نہیں آئی زبان خراب نہیں ہوئی گانے نہیں سنے فیش الفاظ نہ نکلے تو فجر سے لے کر زہر تک نماز قائم کی ہے فجر نماز پڑھ کے گھر میں آ کر گالیاں نکالی بدخلا کی کی نماز پڑھی ہے قائم نہیں کی ہے نماز قائم کرنا ہے قائم کرنا ہے اسی لئے نماز قائم کرنے کا حکم پڑھنے کا نہیں ہے اسی لئے کربلا والوں کی زیارت کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں قد اکم تم صلات ہم گواہی دیتے ہیں آپ نماز قائم کرنے والے ہیں کربلا والے ایسے ہیں جن کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی اب ان احمقوں کو پیغام دیجئے گا کہ جو کہتے ہیں کہ ہر نے کونسی نماز پڑھی تھی کیا ہر بے نمازی تھا ہر بے نمازی تھا اگر ہر کو بے نمازی مانیں گے تو پھر امام کی اسمت اور انتخاب پر حرف آئے گا کہ حسین کا انتخاب خراب تھا نعوذ باللہ یہ ماننا تھا ماننا ہوگا کہ حسین بے نمازیوں کو لے کر گئے تھے یہ کہہ سکتے ہیں نمازی تھا مگر اس کی نمازیں حسین کے بغیر تھی یہ کہ یہاں تک مسئلہ نماز قائم کرنا ہے یہ قرآن نے علامتیں بتائیں کتنی جالنا ہم بناتے ہیں اور عمر کرتے ہیں ہمارے حکم سے ہم وحی کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں عابد ہوتے ہیں یہ علامتیں ہو گئی اب جس بارگاہ سے آیا ہوں وہاں سے مولا سے پوچھتے ہیں مولا امام رضا امام کی علامتیں کیا ہیں مولا نے فرمایا لِلْ امامِ عَلَامَاتٌ امام کے لئے علامتیں ہیں کونسی یقونو امام ہوگا عَلَمَ النَّاس عَالِمْ ہوگا امام عَالِمْ ہوگا وَأَسْخَنَّاس سَخِی تَرِينَ ہوگا وَعَدْقَنَّاس تَقْوَا مِ عَالَى ہوگا وَعَبَدَ النَّاس عبادت کے محراج پر ہوگا اس مولا کے فرمان کی بھی شرع ہونی چاہیے تھی اگر مجلسیں زیادہ ہوتیں عَبَدَ النَّاس پھر مولا نے فرمایا یقونو لَا يَقونو لَهُ زِلٌ کہا کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا لَوز پر شرع کروں گا عَبَدَ النَّاس اور اس امام کا سایہ نہیں ہوتا اس پر گفتگو علم کلام کی بہوت ہے مگر فارسی کا ایک شیر پڑھوں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ امام کا سایہ کیوں نہیں ہوتا اسلام اسلام بے جز حُبِ علی پائے ندارت کدہ اسلام کی حُبِ علی کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے قرآن بے جز مد ہے علی آئے ندارت تک قرآن میں ایسی آیت ہی نہیں ہے جہاں علی کی مدہ نہ ہو گفتم بے روام بسی نم در سایہ لطوش میں نے کہا کہ جاؤں اس کے نور کے سائے میں بیٹھ جاؤں دیدم علی نور بود سائے ندارت میں نے دیکھا علی نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا آخر تک مل کر صلوات پڑے محمد وعالی محمد کی عدمت احساس ہے گرمی ہے مگر اعزاز ہمیں ہے کہ گرمی میں بھی علی علی کرنا سردی میں بھی علی علی کرنا مگر ذکر کو سن کے تھکنا نہیں ہے سو تھوڑا ساتھ دیتے ہوئے آئیں گے میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں مسلسل پہلی محرم سے ذکر میں ذکر جاری ہے پہلے سوچتے ہیں کہ مجلس کا جواب دے دیں پھر کہتے ہیں کہ خدا جانے آئندہ نصیب ہو نہ ہو ممبر پر آکے آپ پڑھواتے ہیں آپ کے نورانی چہرے ازادار چہرے آپ کی جو شادہ بھی ہمیں پڑھواتی ہے تو دو تین لفظ رہ گئے ہیں اگر آپ کھل کے سنیں گے تو میں کھل کے پڑھوں گا لفظ کیا ہے عابد الناس عابد ترین ہوتا ہے قرآن نے بھی کہا کانو لنا عابدین مولا نے بھی فرمایا عابد ترین ہوگا کتنا عابد توجہ جاتا ہوں دیکھیں عبادت کرنے والے تین ہوتے تین طرح کے ایک جنت کی لالچ میں ایک جانب کے خوف سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک لائے کے عبادت سمجھتا ہے مولا نے فرمایا میری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں ہے وہ جنت کی لالچ میں کیسے کرے ان کے بچے جنت تقسیم بلکہ کیا کہوں ان کے دیوانے جنت تقسیم کرتے ہیں خوف کیوں کرے توجہو خوف کیوں کرے خوف وہ کرتا ہے جو گناہگار ہو علی ایسا معصوم ہے کہ اس متیں بانتا ہے علی نے کہا کہ ملائے کے عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہوں آپ آمادہیں مولا کی بارگاہ میں شاہ نجف کی بارگاہ میں چل کے ہم جملہ کہیں مولا اے حق کے ولی ہم بھی آپ سے محبت جنت کی لالچ میں نہیں کرتے جہنب کے خوف سے نہیں کرتے تو عظیم اتنا ہے تجھے آلہ بھی مانا جائے مولا بھی مانا جائے علی کی عبادت دیکھیں پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے اور کسی نے کہا تیر نہیں نکل رہا رسول خدا نے فرمایا علی مسلح عبادت پر چلا جائے تو تیر کھینچ لینا مولا مسلح پر گئے تیر نکالیا مولا کو پتا نہ چلا اللہ برزینوں میں سوال ضرور آئے گا تیر کا پتا نہیں چلا یہ انگوٹھی کا پتا کیسے چلا توجہ رہے انگوٹھی کا پتا کیسے چلا جو رکو کی حالت میں دے دی وہ انگوٹھی جو سلیمان نبی پہن کر حکومت کیا کرتے تھے وہ دے دی مولا اتنی بڑی انگوٹھی کیوں دی یہ سلیمان نبی پہن کر حکومت کرتے تھے آواز آئے گی وہ سلیمان نبی سلیمان نبی کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ید اللہ ہے جو ید اللہ ہو وہ انگوٹھی کا محتاج نہیں ہوتا اچھا یہاں انگوٹھی دے دی فقیر کے آواز سنی یہاں تیر نکلا پتا نہ چلا کیوں تضاد ہو گیا نا تضاد نہیں یہ مانتا رہا اصحاب نے بھی نہیں سنا علی نے بھی نہیں سنا اب واپس آیا مخاطب کیا اس کو جلی سے خطاب کیا وہاں سے علی نے سنا کہ یا اللہ گوار رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں اب جو خدا کے گھر میں آیا تھا اس نے سنا اپنا ہاتھ بڑھایا تو انگوٹھی اتری تو وہاں آواز پہنچائی وہاں آواز پہنچائی مانگا وہاں سے ملا ادھر سے تو یہی تو بات ہے مانگو کہ اللہ سے ملے گا یا دلہ سے اچھا یہ مل کر سلام مطر آپ آباد رہیں اچھا یہ مولا علی کی اچھا نکل گیا اور اسی علی کا وارث نام میں بھی علی ہے امامت میں بھی علی ہے ولایت میں بھی علی ہے سجدوں میں بھی علی ہے رکو میں بھی علی ہے خون میں بھی علی ہے علی ہے پورا مکمل علی ہے عبادت علی کو تیر لگا پاؤں اب شیطان نے سامت کی صورت میں آ کر پاؤں کے انگوٹھے کو بھنبھوڑنا چاہا مولا کی عبادت میں رتی بھر فرق نہ آیا اس نے بہت کوشش کی مگر عبادت میں مشہول تھا کیونکہ زمانے کا علی ہے زمانے کا علی ہے پتا نے چلا اس یہاں ہوتا تو پتا چلتا تقبیر سے پہلے یہاں ہوتے ہیں تقبیر کے بعد وہاں ہوتے ہیں اچھا یہ تقبیر کر رہے ہیں اور یہ اپنا کام کر رہا ہے شیطان نے بہت کوششیں کی شکل کون سی تھی سام کی تھی امام ہے امام اس کو کہتے ہیں جو سام سے نہ ڈرے میں امام کی بات کر رہا ہوں اچھا جیسے اس نے کہا یا اللہ میں نے گمراہ کرنے کی کوشش تو کی تھی مگر یہ زین العابدین ہے سید ساجدین ہے عبادت میں فرق نہ پڑا بلکل اسی طرح سے ملتا ہے کہ مولا اتنے سجدے کرتے تھے کہ پیشانی کا گوشت بڑھ جاتا تھا اور ایک مولا کا کہ امام کی علامت ہے اسخناس شہادت لاکر صاحب آگے پڑھیں گے فقط میں فضائل کے دو چار جملے پڑھنا چاہتا ہوں اسخناس سخی ترین علی بھی سخی ہیں یہ علی یہ علی بھی سخی ہیں مولا علی کیسے سخی ہیں توجہ جاتا ہوں پورے مجمع کی توجہ ہے سب کی توجہ ہے دیکھیں میدان ہے میدان جنگ پہلے پہلے علی کی سخاوت کو دیکھیں پھر اس علی کی سخاوت ربط مسائب ہو جائے گا مولا علی علی کی سخاوت میدان جنگ ہے سامنے لڑنے والے کی تلوار ٹوٹتی ہے کہتا ہے اپنی صیفہ کا یا علی یا علی اپنی تلوار دے دیں مولا نے تلوار کہا یہ لے لو اس نے تلوار اٹھائی کہا عجب نہیں یا علی ابن ابھی طالب اے علی تاجب ہے آپ میرے دشمن میں آپ کا دشمن لڑ رہا تھا میں نے سوال کیا آپ نے تلوار دے دی اب آپ کو کون بچائے گا آپ کو کون بچائے گا مولا نے فرما جب تُو جملہ سنیے گا اور استقبال کیجئے گا کہا جب تُو لڑ رہا تھا میرے سامنے تھا تیرے ہاتھ میں تلوار تھی تُو میرا قاتل میں تیرا قاتل تُو میرا دشمن میں تیرا دشمن تیری تلوار چھوٹی تُو دشمن سے سائل ہو گیا تُو مل کر مل کر رہ مل کر تلوار مانگی تلوار دے دی فرمایا تُو نے اپنی کیفیت کو تبدیل کیا دشمن سے سائل بنے میں تو ہوں ہی کریم اچھا ایک اور بھی روایت ہے مولا نے ایک کو تلوار دی زمین پر تلوار پڑی ہے اٹھانے کی کوشش کی اٹھانے سکا اچھا اس نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ علی کے پاس ظلفکار ہے اسی لئے فاتح ہے ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم بھی جیت کے آتے مولا علی نے سنا کہا گے یہ تلوار لو یہ تلوار لو اب اس نے تلوار اٹھانا چاہی طاقت لگا رہا ہے اٹھ نہیں رہی طاقت لگا رہا ہے اٹھ نہیں رہی کہا مولا یہ تو اٹھا نہیں سکتا مولا نے فرمایا تلوار دی ہے بازو نہیں دی ہے کیا ہے اسخناص سخی ترین سخی ترین پھر چلیں ابھی جس کا ذکر چل رہا ہے مولا سجاد کا وہ بھی سخی ترین دیکھیں میدان گھر میں رہ کر مسجد میں رہ کر خواب پی کر سخاوت کرنا آسان ہے اور علی نے میدان میں سخاوت دکھائی اور خدا کی قسم جس کی مجلس میں آپ آئے ہیں اس مولا نے وہاں سخاوت دکھائی ہے جہاں نبی بھی سخاوت نہیں دکھا سکتے اب سنیں اب آنسوں کو روکیے گا ہاتھ بندے ہوئے ہیں اونٹ کی پیٹ پر بندے ہوئے ہیں کوفے کے بازار سے دروازے پر پہنچے ایک سائل آکے کہتا ہے مولا بھوکا ہوں بچے بھوک مر رہے ہیں بس دو چار جملے سنیے گا بچے بھوک مر رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے مولا نے دیکھ کر کہا کہ سائل ہاتھ بندے ہوئے ہیں اونٹ کی پیٹ پر بندہ ہوا ہوں کیسے دوں گا مولا کو مانتا تھا کہتا ہے آپ اس کی مشیط کے پابند ہیں مگر کائنات کے مالک ہیں مجھے دے سکتے ہیں آپ دیتے ہیں آپ ہاتھوں کے محتاج نہیں ہیں مولا نے اس کی معرفت کو دے کر فرمائی جس اونٹ پر میں بندہ ہوا ہوں اس کے پاؤں پر یہ جو اگلا پاؤں ہے یہ اٹھائے تو نشان بنا دےنا جب گزر جائے کافلہ تو اس سے اتنا خزانہ نکلے گا ساتھ پشتے تیری تمام نہیں کر پائیں گی ہاتھ بندے ہوئے ہیں کاری